اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کے جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب ہمارے ہاں تصویحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے لیکن وہ خاص انہماک وہ خاص شوق وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا ذرا صحیح کر کے وضوح کرنا ذرا شوق سے مسلح بچھانا ایک ہوتا ہے اس بھی پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سوڑا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا آپ کبھی جو میں نے آئے کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے ارز پتہ کیا کیا ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیٹ گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے حضور سالوں بیٹ گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے ہمیں سالوں بیٹ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے سالوں بیٹھ گئے اس کی تسبیح کرتے تحلیل کرتے تکبیر کہتے حضور ابنا ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے تب ہی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح ناظرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے کہا تھا اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں دیکھو سب لوگوں کے بھیچی میں نے یہ کہہ دیا میرے عزیز صحابانہ شوخ میں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں ہم بھی کبھی شوخ میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحب زادے مکہ مکرمہ میں ان کی کبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندبس کرا ہے یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرماتا راجل انسالح ہوں یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائفزادیں ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمائے ایک دن اپنی ہمشیرہ سکھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نہ اور اگر حضور غمِ امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو ہشاش بہشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور پھر بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم ہشاش بہشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرما پوچھئے میں نے حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پہ گور کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی حس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائے تو رونے والے حسین تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے گوھر کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوظاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جنابِ افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جنابِ عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہو میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں